ایک بہت بڑی مسکونسپشن ہے کہ ہماری سسٹرز ہماری بہنیں ہماری مائیں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے موڈرن دور آ رہا ہے جدید دور آ رہا ہے اور اس کے لحاظ سے اپنی جو ان کی ڈریسنگز ہیں ان کو انہوں نے چھینج کر لیا سر پر ڈوبٹا نہیں وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی اور اللہ کے حکم کا پاس نہیں رکھ رہی تو یہ چیز میں ان کو کلیر کر دوں اللہ تعالی نے سورہ اعزاب میں جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا نبی کی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو یا ایوہا نبی قلی ازواجکا وبناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن موجلا بی بہن کہ اپنے آپ کو چھپا لو جلباب ڈال لو اپنے آپ کو چھپا لو تو آگے ہی سورہ احزاب میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اے نبی کی گھر والیوں جیسے پہلے زمانہ ہوا کرتا تھا کفر کا زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ تھا تب ایسے ہوا کرتا تھا کہ عورتیں جو ہیں ننگے سر اور ایسی ڈریسنگز اپنے آپ کو کور نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویسی جو پرانا زمانہ ہے جو جاہلیت کا زمانہ ہے جو کفر کا زمانہ ہے اس کو بھلاو اور اس کو دور کرو اس کو چھوڑ دو تو یہ ہم آگے نہیں جا رہے ہیں یہ کوئی جدید ترقی نہیں ہو رہی یہ ہم واپس اس جاہلیت کا جو زمانہ ہے اس پر واپس جا رہے ہیں جو کہ آج آگر آپ خواتین کو دیکھیں ہماری سسٹرز اور ہماری مدرز جو کہ یہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں نو ترقی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ یہ جو زمانہ اب ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ یہ جو نائنصافی اور یہ سب کچھ جتنے یہ سارے کچھ آپ دیکھیں تو یہ وہی زمانہ ہے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہلیت کا زمانہ تھا نائنصافی ہوتی تھی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی جانوروں کی طرح جو ہے وہ لوگ زندگی گزارہ کرتے تھے کوئی عادل و انصاف نہیں تھا ظلم ہی ظلم تھا تو یہ سارا وہ پیچھے ہی جا رہے کوئی ترقی نہیں ہو رہی تو اس لیے کائنڈلی جو ہے اب اگر ترقی کوئی بھی جاتا ہے تو ترقی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہی ترقی ہے موسیقی